اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں کو سر اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہلوائی سٹائل بیسن کے لڈو کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کی ریسپی بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوتی ہے اور میرے بتائی ہوئی ٹرکس اور ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لڈو ایک ہی بار میں بہت ہی بہتر بن کے تیار ہوں گے اور یہ کھانے میں بہتر ڈیلیشیس لگتے ہیں اگر آپ کا ایک کھانے کمن ہوگا تو آپ اس کو بار بار کھانے کیلئے آپ کا دل للچائے گا اور آپ ایک جگہ چار کھا لیں گے اسے اور آپ سب ہی ویورز سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور میری ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہو تو اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ جرور شیئر کریں اور ایک لائک پریز میری ریسپی کو دے آپ اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیں تو چلیے اب ہماری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم سب سے پہلے تگار بنائیں گے جسے شکر کا بورا بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہم نے دو پیالی شکر کا یوز کیا ہے آپ اسے شکر چینی شگر جو بھی کہتے ہیں یہاں ہم نے دو پیالی چینی لی ہے اور اس میں آدھی پیالی سے بھی کم کونٹیٹی میں پانی لیا ہے اب ہم اس کو میلٹ ہونے تک کہ پکائیں گے ہماری شکر کے دانے تھوڑے موٹے تھے اس لئے تھوڑے جیادہ ٹائم میں میلٹ ہو رہے ہیں یہ اگر آپ کی چینی بارک دانوں والی ہے تو وہ جلدی سے میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے پانی میں چینی اچھے سے گھل گئی ہے اسے کنٹینیوزلی ہمیں ہلاتے رہنا ہے اگر ہم ہلائیں گے نہیں تو ہماری چینی نیچے پین میں اسے چپک جائے گی اب ہم نے یہاں پر ایک چمچ شدھ گھیر اس میں ایٹ کیا ہے شدھ گھیر ایٹ کرنے کے بعد اسے کنٹینیوزلی اس طرح سے ہلاتے رہیں یہ دھیرے دھیرے اس میں اس طرح جھاگ بنتے رہیں گے اور اسے ہمیں لگاتا چلاتے ہوئے پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھئے اب یہاں پر ہمارا جو چینی کا گھول تھا وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس طرح سے اب یہ پین میں سائیڈوں میں اس طرح جمنے لگ گیا ہے اب ہمیں اسے ایک منٹ تک کے اور پکانا ہے یہ دیکھئے دھیرے دھیرے چینی نے جمنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کو گیس سے نیچے اتار کے کنٹینیوزلی اس طرح سے ہلاتے چلاتے ہوئے میش کرتے رہیں گے یہ چینی دھیرے دھیرے ہماری سکھ رہی ہے اب ہمارے ہاتھ ہمیں جلے لے جلے لے اس طرح سے چلانا ہے تاکہ ہماری جو چینی ہے اس میں گانٹھے نہ پڑے اور جو ہمارا تگار ہے وہ ہمارا بڑی ایسا دانے دار بن کر تیار ہو یہ دیکھئے پوری طرح سے چینی اچھے سے سک گئی ہے مطلب کہ ہمارا تگار ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس میں تھوڑے سے گانٹھے یا لمس رہ گئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ آٹھا چھاننے کی جو چلنی ہوتی ہے اس میں آپ اس طرح سے ڈال کر چھان لیں تھوڑا تھوڑا ڈال کر چھانتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ لمس ہے تو آپ گرائنڈر جار میں لے کر اس کو ایک دو بار چلا لیں اور اس کو آٹھا چھاننے کی یہاں پر لڈو بنانے کیلئے ہم نے آدھا کلو بیسن لیا ہے کڑائی میں اور اس بیسن کو ہمیں بھوننا ہے یہ ہم نے لیا ہے چار سو گرام گھی اسے ہم پورا نہیں ڈالیں گے ہم نے ابھی اس میں ہاف ہی اٹ کیا ہے بیسن میں اور ہاف ہیٹ کر کے ہم اسی گھیں کے ساتھ یہ بیسن کو بھونیں گے اس کو بھونتے رہیں گے لگا تار آپ اس کو چلاتے رہیں میری آواز تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے مجھے تھوڑا سا ہیلتھ ایشو ہے تو یہ دیکھئے اب ہم نے تھوڑا سا گھیں اس میں اور اٹ کیا ہے بلکل ہمیں اگر اس ادرس چینل پر بولا جاتا ہے کہ جتنا بیسن لیتے ہیں اسی کونٹیٹی میں گھی بھی لینا ہے اور اسی کونٹیٹی میں ہمیں شکر یا بورا لینا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ سیم سیم کونٹیٹی رکھ لیں گے تو بیسن کے جو لڈویں اگدم بہت زیادہ میٹھے بن کر تیار ہوں گے اور گھی بھی اس میں بہت زیادہ ایکسٹرہ ہو جائے گا جو کھانے میں بلکل اچھے بھی نہیں لگیں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو بیسن میں قریب ساڑھے تین سو گرام شدھ گھی کا استعمال کیا ہے اب ہمیں اس کو لگاتار سٹر کرتے رہنا ہے اور اس کی خوشبو کو انجوائی کرتے ہوئے بنائے ہمارا پورا کچین اس کے آرومہ سے مہ گیا ہے بیسن کو بھونتے ہوئے ہمیں یہاں پر قریب پانچ میٹھ ہو چکے ہیں ہمیں اپنے ہاتھوں کو بریک نہیں دینا ہے بس اس کو بنانے کے لئے یہیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے باقی تو ہماری پوری ریسپی بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک ہمیں بھوننا ہے بیسن ہم نے یہاں پر نورمل والا جو ہم بھجیے پکوڑوں میں یوز کرتے ہیں وہی بیسن لیا ہے یہ دیکھئے ہمارا بیسن کا ہلکا سا کلر یہاں پر چینج ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو دانے دار بنانے کے لئے یہاں پر 2 ٹیبل سپن پانی کا یوز کیا ہے پانی ڈال کر ہمیں اس کو جلی ایلی سے سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ جو بیسن ہے اس میں بڑی سا دانے دار ٹیکشور آ جائے یہاں پر ہمیں اسے 5 سے 7 میٹ کے لئے اور بھوننا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اسے کنٹینیوزلی بینا رکے ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا بیسن ایک سا بھون کا تیار ہو اگر ہم اس کو کنٹینیوزلی سٹر نہیں کریں گے تو کہیں سے بیسن کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور کہیں سے بیسن کا کلر لائٹ رہ جائے گا اس لئے ہمیں اپنے ہاتھوں کو لگاتار سٹر کرتے رہنا ہے اس کی خوشبو کو انجوئی کرتے رہیں اور بھونتے رہیں یہ اس طرح سے بیسن کنٹینیوزلی سٹر کریں اور بیسن کو میڈیوم فلم پر بھون کر تیار کر لیں یہ دیکھئے ہمارا بیسن ایک دم سے کڑائی کو چھوڑنے لگ گیا ہے مطلب یہ آل موسٹ بھون کر تیار ہو گیا ہے اسے ہمیں صرف ایک میلٹ کے لیے اور پکانا ہے بیسن کو بھونتے دائم آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ہمیں فلم بلکل بھی تیج نہیں کرنی ہے ہمیں لو ٹو میڈیوم فلم پر ہی اسے بھوننا ہے یہ دیکھئے ہمارا بیسن پھولا پھولا سا ہو گیا ہے مطلب یہ بلکل پرفیکٹ بھون چکا ہے اسے بھوننے میں ہمیں قریب 20 منٹ کا ٹائم لگا ہے یہ اب ہم نے یہاں پر دو چمچ خس خس ایڈ کی ہے اس میں خس خس ڈالنے سے لڈو کا ٹیسٹ دوگو نہ بڑھ جاتا ہے تو میری بھی آپ سے گجارش ہے کہ جب بھی آپ بیسن کے لڈو بنائیں تو اس میں دو چمچ خس خس کے دانے جرور سے ڈالیں اب ہم یہاں پین سے اس کو ایک تھالی میں ٹرانسفر کرنا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کیلئے اس کو روم ٹیمپریچر پر ہی ٹھنڈا کرنا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ ٹھنڈا نہیں کریں نہیں تو پھر یہ گھی جم جائے گا اور لڈو ہمارے پر پر فیکٹ نہیں بنیں گے دیکھ دیکھ ہمارا یہ اتنا گھی اس میں بج گیا تھا یہ اب ہم اس کو ہلاتے ہوئے تھنڈا کریں گے بلکل تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے اور اگر گرم گرم بھی اس میں ہمیں شکر ایڈ نہیں کرنا ہے جو ہم نے شکر کا بورا بنایا تھا گرم گرم ایڈ نہیں کرنا اگر ہم اس میں گرم گرم ایڈ کر دیں گے تو جو بورا ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے گا اور یہ ہمارا بیسن کا بھناوا مکشر ہے اگر رنیسہ ہو جائے گا اور اس کے لڈو ہمارے پر ایفیکٹ بن کر تیار نہیں ہوں گے لیں اسے ہمیں اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں اگ دم بہت گرم گرم میں بھی ایڈ نہیں کرنا اور بہت تھنڈا بھی نہیں کرنا یہ پر ہم نے جو تگار بنائی تھی تین سو گرام تگار ہم نے ایڈ کی ہے آدھا کلو ہاتھوں سے اچھے سے سب چیزوں کو mix کر لیں گے اسے اچھے سے mix کرتے ہوئے بلکل بڑی آسا لڈو کا texture آنے تک کے mix کرتے رہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اب آپ اس کو باندھ کر دیکھیں کہ ہمارے لڈو کا shape بند پا رہا ہے یا نہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو ہاتھ میں لے کر لڈو باندھ دیکھیں اس طرح سے ہمارے لڈو کا shape perfect اب جس type کے چھوٹے یا بڑے لڈو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے لڈو بنا کر تیار کر لیں گے اور اس سا ایڈ میں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے آپ بھی اس طرح سے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پستے کی قطرن سے گارنش کیا ہے تو آپ بھی میری ریسپی کو ضرور کریں مجھے اپنا فیڈبیک دیں اور میرے چینل کے سبسکرائب بٹن تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ